نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی لوگ کا اپنی یوٹیوب چینل پر ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتائیے کہ دیس بھر میں انفرسٹرکچر کو مجبوط کرنے کے لیے ایکسپریس ویج کا جائل بچھایا جا رہا ہے آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو رائپور ویساقہ پتنم ایکسپریس وی کے بارے میں بتائیں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ کب تک بن کر تیار ہو جائے گا کن کن جگہوں سے ہو کر گوجرے گا اس کے بننے سے ٹیبل ٹائم کتنا کم ہو جائے گا اور ورطمان اس کی کیا پرشیتی یہ سب ویڈیو کے اگلے بھاگ میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ آپ آن تک بنے رہیے گا تو آپ کو بتائیں کہ یہ ایکسپریس وی سکس لین کا گینفل ایکسپریس وی ہونے والا ہے اور یہ بھارت مالا پرویجنا فیجون کے تحت بن رہا ہے یہ ایکسپریس وی دیش کے تین راجیو 36 گڑ اڑیسہ اور آندھ پردیس سے ہو کر گجرنے والا ہے چلے اس کے کل لمبائی کی بات کریں تو یہاں چار سو چو سوٹ کلومیٹر لمبا ہونے والا ہے اور جس میں سے ایک سو چو بیس کلومیٹر حصہ 36 گڑ میں دو سو چالیس کلومیٹر حصہ اڑیسہ میں اور باقی کا سو کلومیٹر کا حصہ آندھ پردیس سے ہو کر گجرنے والا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتائے کہ یہ ایک گرین فیلیکس پیسوے ہے مطلب کی یہ پوری طرح سے نیو کنسٹرکشن ہوگا اس میں اس پیویٹر کی کوشت کی بات کی جائے تو اس میں کل بیس ایک روپے خرچ ہونے ہیں جس میں سے دس ایک روپے اڑیسہ کے سیکشن میں خرچ ہونے ہیں چلے اب اس کے روٹ ویپ کی بات کریں تو 36 گڑ میں یہ ایک سپیسوے چار جلو سے ہو کر گجرنے والا ہے جو رائپور دھامتاری کانکیر اور کونڈا گاؤں چلے اب اڑیسہ والے سیکشن کے روٹ کی بات کریں تو یہ دو جلو سے ہو کر گجرے گا اور اس میں جو مہتپون سٹی جو کبر ہونے والی ہے وہ آپ اس کین پر دیکھ پا رہے ہوں گے نابا رانگپور ڈسٹرک میں یہ سبھی سٹی کبر ہو رہی ہے اور کورا پتھ ڈسٹرک میں یہ سبھی سٹی کبر ہو رہی ہے جو آپ اس کین پر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے اور آنتھ پردیس کی بات کریں تو آنتھ پردیس میں یہ کیول ایک ڈسٹرک سے ہو کر گجر رہا ہے اور اس کے جو محتمون سہر ہے جہاں جہاں سے اکڑا گجرے گا وہ آپ سکن پر دیکھ پا رہے ہیں تو چلیے اب اس ایکس پیس پی کے فائدے کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے تو یہ ایکس پیس پی جن جن چھترس اکڑا گجرے گا وہاں پر ایکنومی کو بوشٹ پدان کرے گا ساتھی ساتھ ٹیبل ٹائم جو ہے کافی کم کر دے گا ابھی ورطمان میں رائپور سے وزاگا پتنب جانے میں تیرے گھنٹے لگتے ہیں لیکن جب یہ ایکس پیس پی بن جائے گا تو آٹھ سے نو گھنٹے میں یہ دوری کو کبر کیا جا سکے گا اور جن جن جگہوں سے ایکس پیس 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 گو گجرے گا وہاں پر ڈیبللپمنٹ بھی کافی تیزی سے ہوگا ریل سٹیٹ کے پوجیکٹس بنیں گے ایڈوکیشنل ہب بنیں گے میڈکل انسٹیوٹس بنیں گے تو یہ سب کچھ ایکس پیس 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 بننے کے بعد ان سب جگہوں پر بنے گا جو کہ وہاں کے لوگوں کے لئے کافی فائدے مند ہے ابھی اس ایکس پیس 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 کے کرنڈر سٹیٹس کے بات کریں تو ٹینڈر اور لینڈ ایکوزیشن کا کام جو ہے پروگریس میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس ایکس پیس پیس کو 19 پیکیج میں باتا گیا ہے جس میں سے کچھ کے ٹینڈر فائنلائی ہو گئے ہیں اور باقی کا جو ہے ٹینڈر ابھی انڈر پروسیس میں ہے چلیے اب اس ایکس پیس پیس کے ڈرلائن کے بات کریں تو اب اس کی ڈرلائن مارچ 2024 رکھی گئی ہے کہتے ہیں کہ مارچ 2024 تک بن پاتا ہے کی نہیں آپ کمنٹ سیکشن میں چاہے تو اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں تو دوستو میں ویڈیو کے اینے پر سوابت کرنے والا ہوں اور اگر ویڈیو میں دیکھے جانے کے لئے آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کیجئے اور چینل سے اگر ابھی تک نہیں جھوڑے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا میں اسی طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں ملتے ہیں دوستو آپ سے اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہر ارمادے ہو